موسیقی زندہ زبانیں وقت کے ساتھ بدلتی ہیں اور ہر نئی جنریشن جو ہے اس میں کچھ نیا پن لاتی ہے اور نیا اضافہ کرتی ہے ہمارا زمانہ تھا ہم نے اردو کو ایک زندگی دی جب 1973 میں جب میں نے نئی دنیا ویکلی لانچ کیا تھا اس وقت لوگ کہتے ہیں اردو ختم ہو گئی آپ اردو میں کیا کریں گے لیکن اردو کو میں نے اپنایا اردو صحافت کو آگے بڑھایا اور ڈیجیٹلائز کیا جب میں نیشنل کاؤنسل پروموشن اف اردو لینگویج کا چیئرمن تھا اس وقت میں نے یہ اردو ڈیجیٹل پروگرام جو ہے وہ تیار کیا اور جگہ جگہ سینٹر قائم کیا کیونکہ یہ کہ میرا ماننا ہے کہ کوئی بھی زبان اگر وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چلتی نئی ٹیکنالوجی کو نہیں اپناتی زبان ہو یا ملک ہو یا قوم ہو یا کوئی فرقہ ہو اگر وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چلتا تو وہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے اگر آپ کو کسی زبان کو کسی قوم کو کسی تہذیب کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو نئی ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا اور آج اردو کہیں بہتر ہے اردو اخبارات زیادہ ہیں اردو اخبارات میں جان ہے ڈیجیٹل ہے پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے آج جو اخبار آپ شایع کرتے ہیں ہم اخبار شایع کر کے پہنچانا اسے کرلا میں اور تمیل نادو میں بہت مشکل ہوتا تھا لیکن آج جو ہے آپ منٹو کے اندر پوری دنیا کے اندر اپنی بات پہنچا دیتے ہیں تو یہ ڈیجیٹل جو جنرلزم آیا ہے اس کا ایک رول ہے اور یہ جو فورٹی انڈر فورٹی والے ہیں یہ اس رول کو ادا کریں گے مجھے یقین ہے اچھے طریقے سے ادا کریں گے اور صرف زبان جو ہے وہ اپنی رسم الخط سے یعنی لپی سے نہیں پہچانی جاتی زبان اپنے ایڈیم سے اپنی گرامر سے اپنی ویکیبلری سے پہچانی جاتی ہے تو اردو آج کئی روپ میں سامنے آ رہی ہے جو بہت سارے میں جانتا ہوں ایسے اردو جاننے والے کہ جو اردو پڑھ نہیں سکتے لکھ نہیں سکتے لیکن ہم سے بہتر اردو سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے کہ جو اردو رسم الخط تو جانتے ہیں لیکن ایک اچھا اردو کا شیر نہیں سنا سکتے اور اردو کے صحیح الفاظ کا تلفز اور استعمال نہیں کر سکتے تو اس لیے زبانیں لچکدار ہونی چاہیے فلیکسبلیٹی ہونی چاہیے تو وہ زندہ رہتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں اور جہاں اختل واسع صاحب کی تقریر میں نے سنی نہیں لیکن جیسا تذکرہ ہوا تھا یقیناً حکومتیں ذمہ دار نہیں ہوتی لیکن حکومتیں بھی ذمہ دار ہوتی ہیں پر سب سے زیادہ خود جو قوم جس زبان کے ماننے والے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو وارک بات دیتا ہوں بات ختم کرتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ یہ جو فورٹی انڈر فورٹی ہے چلتا رہے گا ایسا نہ ہو یہاں رول امین صاحب کدھر ہیں ان کے سامنے یہ مسئلہ نہ ہو جائے کہ اگلے سال انہیں فورٹی انڈر فورٹی ڈھونڈنے مشکل ہو جائیں کیونکہ اردو صحافت کا جو حال ہے اور اردو پڑھنے والوں کا جو حال ہے اس میں چالیس آدمی ڈھونڈنا انڈر فورٹی یہ جو شیر لانے سے کم نہیں ہے بہت مشکل کام ہے لیکن بہرحال مبارک ہو اللہ آپ لوگوں کو اور حمد دے حوصلہ دے اور آپ اسی طرح سے اردو صحافیوں کو ایک نئی نیا حوصلہ نئی زندگی دیتے رہیں بہت شکریہ خدا